بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹ بڑی خبر نواز شیف کی پاکستان واپسی سے پہلے طاقتور حلقوں کی جانب سے عمران خان سے ڈیل حاصل کرنے کی کوششوں میں تیزی آگئی ہے پندرہ اکتوبر سے بیس اکتوبر کے درمیان پانچ دن نواز شیف کی کس اکتوبر کو آمج سے پہلے کے پانچ دن انتہائی اہم قرار دیے جارے ہیں عمران خان کو توڑنے کی سر توڑ کوششیں جاری ہیں اور خان اگر صرف اشارہ کر دے ذرائع کا کہنا ہے تو سنوار کے دن اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا رلیف اور اگر خان نہ مانے تو مزید عدالتی رگڑا لگائے جانے کی اطلاعات احساب کا کھیل اپنے اروج پر پہنچ گیا ہے تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور اطلاعات کچھ یوں ہیں ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ آج بروز ہفتہ ایک ایلچی جو ہے ایک پیغام رسان جو ہے وہ اڈیالہ جیل کا چکر لگایا ہے عمران خان کو پیغام بھیجوایا گیا کہ آج اتوار کل جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے یعنی ہفتے کے دن ایلچی نے چکر لگایا اور اتوار کے دن ایک اہم ترین شخصیت عمران خان سے جیل میں ملاقات کرنے جاری ہے اور سنوار کے دن اہم ترین معاملے کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کی سائفر کیس کے اندر زمانت کا معاملہ اور اسٹے دینے کا معاملہ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر اہم ترین معاملات کے اوپر دو بڑوں کی جنگ کا آغاز ہو گیا اور آئندہ آنے والے دنوں میں نظر آ رہا ہے کہ انتخابات سے پہلے یہ جنگ جو ہے وہ اپنے عروج پر ہوگی اور اگلے چھتیز گھنٹوں کے دوران پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور نیب اہم ترین ادارہ وہاں پر چار حاضر سروس فوجی افسران کی تائناتی نے کچھ نئے سوالات پیدا کیے ہیں نئے سوالات اٹھائیں ہیں ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب یہ نیب کے اندر چار فوجی افسران کی تائناتی عمل میں آئی ہے جس میں برگیڈیر ہیں کرنل ہیں اور دو میجر ہیں نام بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کل میں نے آپ کے سامنے نام نہیں رکھے تھے مزید تفصیلات آئی ہیں برگیڈیر محمد خالد ڈیریکٹر نے تائنات کیا گیا لیفٹرن کرنل ندیم مظفر ایڈیشنل ڈیریکٹر ملٹری انٹیلیجنس کورس سے میجر ولید خالد اور میجر کیس جو ہیں وہ کامران اور میجر کیس کامران ڈیپٹی ڈیریکٹر نیب جو ہیں وہ مکرر کیے گئے ہیں اب اسی خبر کے دوران یہ خبر اسلام آباد نے سنی اور پھر اس کے بعد یہ خبر بھی آئی جناب کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر نیب کے خلاف نیب ترمیم کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا اسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا گیا ہے اب ان طرح چیزوں کو کنیکٹ کر کے ہم نے دیکھنا ہے قومی اعتصاب ایڈنس غیر کو غیر کرونی قرار دینے والے پندرہ ستمبر کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے حکومتی فیصلے کے فوراں بعد اس فیصلے کو کردم قرار دینے کے ایک نیجی ترخواست سپریم کورٹ کے اندر دائر کر دی گئی ہے چیف جسس عمرتہ بندیال نے جاتے جاتے عمران خان کی اس درخواست کے اوپر جہاں وہ فیصلہ سنایا تھا اور نیب ترامیم جو کی تھی جو انہوں نے بل پاس کیا تھا پی ڈی ایم کی حکومت میں جس میں انہوں نے خود کو فوائد پہنچائے تھے عمران خان اس کے خلاف سپریم کورٹ گئے تھے اور سپریم کورٹ نے یہ کیس اڑا دیا تھا اور اب پیپرز پارٹی کے سینیٹر فاروق ایچ نائک کے ذریعے نظر ثانی کی درخواست عبدالجبار نامی ایک شہری کی جانب سے درس کی گئی کیریکٹر اس طرح کے ہوتے ہیں وکیل کے اوپر اب غور کریں فاروق ایچ نائک ہیں پیچھے کون ہو سکتا ہے اور جو قانونی جارہ جوئی کہ پچھلے مرلے میں نہ تو فریق تھے اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت سے تعلق اکتے ہیں لیکن نائب ترمیمی فیصلے سے برارات متاثر ہوئے کیونکہ ان کے خلاف نائب ریفرنس زیر التوا ہے بظاہر یہی تفسیرات میڈیا کو جاری کی گئیں کیونکہ اٹانی جرل منصور ایوان نے صافیوں کو بتایا تھا کہ نگران حکومت جو ہے وہ پندرہ ستمبر کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرے گی جو کہ چیف جسس عمرتہ بندیال کی جانب سے جاری کردہ آخری حکم تھا اور مختصر حکم کے تحت کیونکہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک دوزر تیس کو برقرار رکھا گیا اس لیے اس قانون کے نافذ ہونے کے بعد آرٹیکل ایک سوچراسی تین کے تحت جاری ہوئے سپریم کورٹ کے تمام فیصلے نائب اڈنس میں ترمیم کے فیصلے سمیت اب اپیل کے قابل ہیں یہ ہے وہ بڑی ڈیولپمنٹ اور آگے چل کر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سے مزید حکومت نے کیا فوائد حاصل کرنے ہیں وہ آگے آ رہے ہیں دوسرا معاملہ ہے جناب سپریم کورٹ اپ پاکستان میں دو برس بعد بیری اٹون کراچی کیس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا یہ کچھ اشارے ہیں جو کہ دو بڑوں کی جنگ کی جانب جو ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں چار سو ساٹھ اروپے کی پیشکش پر عمل درامت کے حوالے سے اٹھائیس ماہ کی تاخیر کے بعد اٹھارہ اکتوبر کو یہ سماعت ہونے جاری ہے اکیس مارچ دوزار انیس کو بیری اٹون کراچی کی جانب سے کی گئی جو ہے وہ چار سو ساٹھ روپے کی پیشکش تھی اس کیس کے اندر جناب تین رکنی بینچ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں جسٹس امین الدین خان ہیں اور جسٹس اتر من اللہ ہیں اور بیری اٹون کراچی کیس میں سات درخواستوں پر یہ سماعت کریں گے آخری مرتبہ سماعت اکیس میں دوزار اکیس کوئی تھی جہاں بینچ کو بتایا گیا تھا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم اسلام آد و کراچی میں کم قیمت پر مقامات تعمیر کرنے کے لیے مقامات تعمیر کرنے کے لیے بیری اٹون پاکستان کے ساتھ مفامت کی جاداشت پر دسخط کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور سپریم کورٹ کے عمل درامت بینچ کے سامنے یہ معلومات پیش کی گئی تھی جس کو ملیر سن میں بیری اٹون ڈویلپرز کی زمین کے حصول کے لیے ادائیگی کے شیڈول کے ساتھ منجمت کر دیا گیا تھا پرانا چلتا آ رہا ہے یہ کیس ہے عمران خان کے دور حکومت میں یہ ڈویلپمنٹ ہوئی تھی اور اس کے تانے بانے جو ہیں وہ جو عمران خان کے اوپر ایک نام نہات کیس القادر ٹرس کے والے سے بنایا گیا اس کے اوپر بھی جو ہے وہ لوگوں نے جوڑنے کی کوشش کی تھی اور سپریم کورٹ آ پاکستان کے اندر دوبارہ سے اس کیس کو ٹیک اپ کرنا کچھ مخصوص اناثر کی جانب سے یہ اشارہ ظاہر کرتا ہے کہ اگلے آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں الیکشن سے پہلے جو ایک سیاسی کشمکش ہے پاکستان کے بڑے اداروں کے ترمیان وہ عروج پر ہوگی خاص طور پر ایک ایسے ماحول کے اندر کے جب کل کے روز پاکستان کے جتنے بھی کنٹونمنٹ بورڈز ہیں وہاں پر کنٹونمنٹ بورڈز کو سپریم کورٹ آ پاکستان کی جانب سے پروفیشنل ٹیکس نہ صرف وصول کرنے سے روک دیا گیا ہے بلکہ یہ اکامات بھی دیے گئے ہیں کہ ماضی کے اندر جو پروفیشنل ٹیکس کنٹونمنٹ بورڈ نے وہاں کے کاروباری اداروں یا افراد سے وصول کر رکھا ہے وہ بھی انہیں جو ہے وہ واپس کر دیا جائے اور اب یہ ہے وہ ماحول کہ جس ماحول کے اندر لوگ اس بات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں جو باخور حلقے ہیں اسلامباد کے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آہستہ آہستہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب ان معاملات کے اوپر جو ہے وہ قدم بڑھا رہے ہیں اور وہ حلقے یہ سوالات بھی اٹھا رہے ہیں کہ الیکشن کے نزدیک کیا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے سپریم کورٹ کی نظروں میں اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہاں پر بھی تیزی کے ساتھ فیصلے کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح لیول پلائنگ فیلڈ جو ہے وہ دینے کے حوالے سے پھر ایک خبر چل رہی تھی جناب کی الیکشن کمیشن کے اندر جو ہے وہ ایک کروڑ تیس لاکھ افراد کے حق کے رائے دہی کو محروم ہونے کا خدشہ ہو گیا ہے جو ووٹر فرستے ہیں کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا جناب کے یکم اکتوبر کو نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ ریجسیشن اتھارٹی نے ان آٹھ لاکھ ووٹر کا ڈیٹا حاصل کیا جو فیلوقت انتخابی فرستوں میں شامل نہیں ہے اور ان کے ڈیٹا کا اندراج جو ہے وہ جاری ہے اور اب اس اور یہ کہا اس قسم کی خبروں کی تردید کیا ہے الیکشن کمیشن نے کہ جناب کوئی ووٹر ہیں بڑی اداد میں جن کو حق کے رائے دہی ہی جو ہے وہ نہیں ملنے دیا جارہا بلکہ کہا جارہا ہے جناب کے پچیس اکتوبر تک ووٹر کے ساتھ جو ہے وہ نئے ووٹر کے اندراج کے ساتھ ساتھ ووٹر کے ڈیٹا کی جو تصیح ہے وہ بھی جاری رہے گی الیکشن کمیشن پاکستان کے جو اس سے آنے والی اس قسم کی جو خبریں ہیں ان پر پاکستان تحریک انصاف نے بھی تعفوزات کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ حق کے رائے دہی سے کسی کو جو ہے وہ محروم کم اس کم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور ایک مثال اس حوالے سے سامنے آئی تھی کہ ایک 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 غیر سرکاری تنظیم ہے پتن جس کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا تھا جو ہے وہ یہ پتن کولیشن جو ہے اٹیس سیول سوسائٹی کی مختب تنظیمیں ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ووٹرز کی بڑے پیمانے پر اور کم ریسٹیشن کے سبب مردوں اور خواتین کے بڑے پیمانے پر کرائی دہی سے محروم ہونے کا خدشہ ہے اور جس سے عام انتخابات کے اندر دھاندلی ہو سکتی ہے کہا انہوں نے یہ تھا کہ تازہ ترین مردم شماری کے مطابق ملک بھر کے اظلاع کی کول آبادی اور ان اظلاع میں ریجسٹر ووٹرز کے معازنہ ہم نے کیا ہے اور ظلے اور ہلکے کی سطح پر ریجسٹر ووٹرز میں ایک واضح فرق سامنے آئے مثلا پتن کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق آ گیا کہ مری کی اٹھتر فیصد عبادی اور جیلم کی پچتر فیصد عبادی بطور ووٹر ریجسٹر ہے ان دو اظلاع میں اوستن اٹھارہ فیصد اضافی مشکوک ووٹ موجود ہیں اور اسی طرح سے بیان کے مطابق کوشتان میں ریسٹیشن کی شرح صرف اٹھارہ فیصد ہے بلوجستان کی زلہ پنجگور کیچ خزدار سوراب شیرانی واشق کولو میں صرف پچیس فیصد عبادی بطور ووٹر جو ہے وہ ریجسٹر ہوئی ہے یہ اہم ترین انکشافات ان کی جانب کیے گئے تھے الیکشنگ مشن نے اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا ہے لیکن بیرالے کیسے محول کے اندر کے جب اب نادرہ کے اندر بھی نئی تیناتی پاکستان کی جو ہے وہ آرمی کی جانب سے ہوئی ہے حاضر سروس فوجی افسر وہاں پر بھی ہیں نیب کے اندر بھی آ رہے ہیں معاملات کے اندر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے الیکشن سے پہلے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ کرین کیاس کیا جا رہا ہے اسلامباد کے اہم ترین حلقوں کی جانب سے کہ سپریم کورٹ پاکستان اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان معاملات کو آئندہ چند دنوں کے اندر ٹیک اپ کر سکتے ہیں جس کے بعد جو دو ادارے ہیں پاکستانی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے وہ ایک بار پھر پاکستان کے اندر آمنے سامنے جو ہیں وہ آ سکتے ہیں لیکن بہرحال عمران خان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کے اوپر عمل ہونا چاہیے ادارے چاہے پاکستانی عدلیہ ہو یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ان کو اپنے دارے اختیار کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کو آئین قانون اور جمہوریت کی طرف لے جانے میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے اب یہ سارا ایک بیک گرونڈ ہے یہ ایک پورا ماحول ہے کہ جس ماحول کے اندر نواز شریف کی بھی پاکستان کے اندر واپسی کے حوالے سے ماحول بنایا جا رہا ہے پاکستان واپسی کا ان کا سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے سعودی عرب وہ پہنچے تھے وہاں سے وہ دبئی آئیں گے اطلاعات کے مطابق اور اس کے بعد پھر پاکستان اور اس کے بعد انہیں پاکستانی میڈیا پورے اس موڈ کے اندر ہے کہ پاکستان کے اندر انہیں ایک مسیحہ جو ہے وہ بنا کر پیش کیا جائے خاص طور پر جنگ جیو گروپ اس حوالے سے بڑا ایکٹیو ہے اور نواز شریف کو انہوں نے مسیحہ بنا کر کرنے کی جو کمپین ہے وہ پہلے سے باقاعدہ طور پر شروع کی ہوئی ہے اب یہ ہے وہ ماحول کے جس ماحول کے اندر اس قسم کی خبریں آئیں چند دن پہلے کے پاکستان کے ایک طویل عمر پانے والے بیوروکریٹ سو سالہ جنہوں نے سو سال کی ابھی پچھلے دنوں اپنی سمیس سال گرہ انہوں نے منائی جی ہاں بالکل میں رویداد خان کا ذکر کر رہا ہوں ان کی جانب سے چند دن پہلے انتظامیہ کو ایک درخواست دی گئی تھی کہ وہ پاکستان طریق انصاف کے رینواء پاکستانی عوام کے مقبول ترین سیاستدان عمران خان سے اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور پھر ان کی اس درخواست کے بعد اگلے چند گھنٹوں کے اندر ہی جانگیر خان ترین جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھ جاتے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے کہنے کے اوپر ہی انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی بھی جو ہے وہ بنائی ہے استقام پاکستان پارٹی جس میں خوات چودری اور دیگر جو شروع کے لوگ جو انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا ان کی وہاں پر جو ہے وہ ایک بقاعدہ طور پر رونمائی کی تقریب بھی مرکد ہوئی تھی ایک ہوتل کے اندر وہی جانگیر ترین انہی جانگیر ترین کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے ملاقات کی رودایت خان سے بظاہر انہوں نے ان کی سمیس الگرہ کے اوپر مبارک بات دی لیکن ذرائع کا دعویٰ ہے کہ رودایت خان کے رودایت خان کو جانگیر خان ترین کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے اور ممکنہ طور پر رودایت خان آج اتوار کے دن شام کو کسی وقت یعنی سونوار کے دن اسلامباد آئی کورٹ میں عمران خان کا سائفر کا معاملے کی سمات ہونے سے پہلے اتوار کے دن اس سائفر معاملے کی سمات سے بارہ گھنٹے قبل جو ہے وہ عمران خان سے جیل کے اندر جو ہے ملاقات کر سکتے اور آج خبریں یہیں کہ ان کی اس ملاقات کے حوالے سے ایلچی ایک خصوصی پیغام لے کر جو ہے وہ ہفتہ کے روز اس نے عمران خان کو ڈیالا جیل کے اندر یہ پیغام بھی پوچھایا معاملہ پھر وہی ہے اور عمران خان کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ایک معاملہ جو ہے اس کے اوپر عمران خان کی جانب سے تھوڑی سی لچک سامنے آئی وہ لچک کیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عمران خان کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنی الیکشن کمپین کے اندر جو ہے وہ نو مئی کا جو ہے وہ ذکر یا نو مئی کی حوالے سے جو پاکستان طریق انصاف اور عمران خان کا بیانیاں ہیں اس کا وہ ذکر نہ کریں سائفر کے اوپر بات نہیں کی گئی کیونکہ عمران خان سائفر کے معاملے کے اوپ کو ہر صورت الیکشن کمپین کا حصہ منانا چاہتے ہیں اور وہ بات بھی کر رہے ہیں اور ڈیفنیٹی وہ کہہ رہے ہیں کہ سوالے سے بقیادہ طور پر ثبوت موجود ہیں ادریہ میں چاہے اس معاملے کو لے جائے جائے سائفر آیا امریکہ کی یہ کوشش تھی امریکہ اس کوشش میں کامیاب ہوا پاکستان امران خان کے اندر انہوں نے مداخلت کی اور سازش بھی ہوئی اندرونی فیسٹیٹرز کے ذریعے امران خان کی جو حکومت ہے وہ گرائی گئی اور امران خان ہر صورت اس بیانیے کو جو ہے وہ آئندہ جو ان کی دوزار چوبیس کے الیکشن کی کمپین ہے اس کا وہ حصہ بنائیں گے نو مہی کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ذرائع کا دعویہ ہے کہ امران خان کی جانب سے کچھ تھوڑی بہت لچک دکھائی گئی کہ چلیں الیکشن کمپین کے اندر اس معاملے کا وہ ذکر نہیں کریں گے ہاں لیکن وہ کسی صورت اس بات کے اوپر تیار نہیں جو ان سے پہلے مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سرباہ امران خان اس واقعے کو اون کریں اس کی ذمہ داری قبول کریں کہ جناب نو مہی پاکستان تحریک انصاف نے کیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی قوم سے معافی مانگے اس معاملے کے اوپر امران خان نے کر دیا تھا صاف انکار اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ انہوں نے پیغام پوچھانے والے کو یہ کہا یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ میری حکومت اسٹیبلشمنٹ نے گرائی تو وہ بھی آ کر جو ہے وہ قوم سے معافی مانگے اور اس بات کو قبول کریں کہ اسٹیبلشمنٹ نے امران خان کی جو ہے وہ حکومت گرائی تو اس لیے امران خان نے واضح کیا کہ آپ یہ سوچیں بھی نہیں کس قسم کا کوئی کام میں کروں گا کیونکہ امران خان نے واضح کیا کہ آپ ان تمام معاملات کو عدالتوں کے اندرجہ وہ لے جائیں چیف جسس کاظی فائزی سے آپ کے پاس لے جائیں چاہے تو فل کورٹ بنا لیں چاہے تین رکنی پانچ رکنی بینچ بنا لیں اور اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں عمرتہ بندیال کی نسبت اب عدلی آزاد ہے تو ہم بھی ٹرسٹ کرتے ہیں ہمارا اس عدلیہ کے اوپر اعتماد ہے آپ یہاں پر لے جائیں معاملات کو اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں بہرحال آج کا دن اتوار کا دین سامنے آ سکتی ہے اپنا بہت خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جل حاضر ہوں گے اللہ نکم